عوضی صاحب میں عزیز سلام سے آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں مسلمانوں کو لے کا اقلیتوں کو لے کا آپ آواز بلند کرتے ہیں عوضر پردیش میں خاص کا الیکشن ہے دو ہزار بائیس میں نیو بیلڈنگ انڈیا میں مسلمانوں کو مین سٹریم میں لانے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور آپ کے پاس ایسا کیا کوئی موڈل ہے جس سے مسلمانوں کو مین سٹریم سے جوڑا جائے دیکھئے مین سٹریم میں تو مسلمان ہے مین سٹریم میں کب نہیں ہے مسلمان اب یہ اور بات ہے کہ جتنی سرکاریں بنی انہوں نے مسلمانوں سے جو انصاف کرنا تھا وہ انصاف نہیں کیا اور اگر آج بھارت میں مسلمان اس کا لیٹریسی ریٹ سب سے کم ہے مہیلاؤں میں سب سے کم ہے ڈروپ آؤٹ ریٹ دلیتوں کے بعد زیادہ ہے اور آوٹ آف سکول چلڈرن زیادہ ہیں دلیتوں کے بعد تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار یقیناً وہ سرکاریں ہیں جو ان کو یہ انصاف نہیں کری یقیناً مسلمانوں پر بھی تھوڑی بہت ذمہ داری آئد ہوتی ہے یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ انہوں نے جن سرکاروں کو آؤٹ دیا جن پارٹیوں کو آؤٹ دیا اس امید پر کہ یہ تمام مسائل حل ہوں گے یہ مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ اس کے بدلے میں جو انٹر موبیلیٹی جو دوسرے کمیونیٹیز میں ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ہو رہی ہے اگر کوئی آپ نوجوان مسلمان سے بولیں گے کہ بیٹا تیری ترقی اپنے باپ سے زیادہ ہو یا کم ہوئی تو بولے گا کم ہوگی تعلیم کے میدان میں مواقع نہیں ملتے نوکریوں کے دروازے ان کے لیے بند ہو رہے ہیں اور تاثبیت بڑھتے جا رہی ہے تو یہ تو سرکار کا کہنا ہے اب مین سٹریم میں لانے کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے دین کو چھوڑ دوں اپنی مذہبی شناخ کو چھوڑ دوں تو بھارت کا سنویدان تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے پسند پر مذہب پر چلوں اپنے کلچر کی افاظت کروں تو ہماری لڑائی تو یہی ہے ان حقوق کی لڑائی ہے ان مسلمانوں کو ان کا جائز مخام ملنا چاہیے نوجوانوں کو ایک امید جو جگری ہے جو میں بدلاؤ دیکھ رہا ہوں وہی تم کوشش کر رہے ہیں اب مین سٹریم میں لانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیجئے آپ اپنے تحضیب کو چھوڑ دیجئے تو یہ تو غیر ضروری ہے کسی اور کی تحضیب کو آپ مسلمانوں مسلط کرنا چاہے تو وہ خبول نہیں کریں گے